یاد دلانا چاہتا ہوں کہ عام طور پر شہرتی ہے مسلکوں کی بنیاد پر یا فقہ حنفی کی بنیاد پر بارہ تاریخ کی شام تک قربانی ہوتی ہے حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے اور متعدد ائمہ فقہ اس کے قائل ہیں کہ تیرہ تاریخ کی شام تک قربانی ہوتی ہے ہو سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا سلمان ندوی صاحب کا ایک بیان سننے کو ملا جس میں وہ بتا رہے تھے کہ ایام قربانی یعنی قربانی کی جو دن ہے یہ چار دن ہے تین دن غلط ہیں تین دن صحیح نہیں ہے چار دن تک قربانی کر سکتے ہیں ان کی باتیں میں سنا ہوں ویڈیو پہ اور اس میں سے کچھ باتیں میں نے یہاں لکھا ہے اپنی کاپی پہ اور اس کے مطالق میں آپ کو بتاؤں گا بہت مختصر الفاظ میں صحیح بات کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم ان حدیثوں کو اپنے سامنے رکھیں امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی امام حمد سب نے فرمایا کہ اگر تم کو کوئی صحیح حدیث ملتی ہے تو میرے مسلک کو دیوار پر پٹک کے مار دو اور وہ اس حدیث پر عمل کرو مولانا صاحب یہ بتا رہے تھے اپنی بات رکھنے سے پہلے کہ جب تم کو صحیح حدیث مل جائے تو میرے مسلک کو چھوڑ دو سب سے پہلے میں مولانا سلمان ندوی صاحب سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ تو مولانا ہے مفتی پڑھے نہیں ہیں مفتی کا بھی آپ اگر کورس کر لیتے تو کچھ اس میں آپ کو مدد مل جاتی دھوکہ نہیں لگتا دھوکہ بھی نہیں لگتا دوسرے لوگوں کو آپ دھوکہ بھی نہیں دیتے کیونکہ اس کا مطلب جو ادھا صحح الحدیث فہوا مدہبی اس کا کیا مطلب ہے کیا مفہوم ہے علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے شرعہ اقود رسم المفتی میں مکمل تفصیلی طور پر اس میں گفتگو کیا ہے کہ اس جملے کا کیا مطلب ہے اس جملے کا انہوں نے یہ مطلب بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کتاب کھول کر آپ دیکھ لیجئے گا سلمان ندوی صاحب اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب امام کے کول کی تعاید میں کوئی حدیث موجود نے ہو امام اپنے اجتحاد سے کوئی مسئلہ بتایا ہو اب اگر وہ مسئلہ حدیث کے خلاف ہو جائے تو پھر تم اس حدیث کو لے لو صحیح حدیث کو لے لو اور امام کے قیاس کو چھوڑ دو لیکن اگر امام کے پاس خود دلیل موجود ہے اب وہاں پر یہ قائدہ نہیں چلے گا کیوں دھوکہ دے رہے تھے مولانا صاحب آپ تو مطلق بتا رہے ہیں یہ مطلب نہیں ہے اس کا کیوں دھوکہ دے رہے ہیں اور مجھے تو معلوم ہے میں پہلے سے جانتا ہوں آپ کو میں پہلے سے آپ کو پہچان چکا ہوں آپ جو ہیں سلمان ندوی صاحب میں کھل کر کہتا ہوں آپ کو کہ آپ عزت لینے کے حریص ہیں حریص کیوں بھکاری ہیں بھوک ہے بھوک ہے آپ کو عزت کی یاد رکھیں اللہ جس کو چاہے گا عزت دے گا جب آپ نے دیکھا علماء دیوبند نے آپ کی قدر چھوڑ دی آپ کے پچھوڑے پہ لات مار دیا آپ کا اب علماء احناف میں آپ کی کوئی قدر نہیں رہی تب آپ نے الٹا سیدھا بھوکنا شروع کر دیا میں جانتا ہوں آپ کو میں کھل کر کہتا ہوں بھائی میری باتیں جو ہیں کڑوی لگتی ہے لوگوں کو میں جانتا ہوں ان کو تکلیف ہوتی ہے میری باتوں سے لیکن دم ہے میں کھل کر بات کرتا ہوں ساپ ساپ بات کرتا ہوں یہ میری عادت ہے اگر میری باتیں پسند آئے تو سنو ورنہ چھوڑ دو میری باتیں مت سنو اگر تمہیں تکلیف ہوتی ہے حق بات سے تو تکلیف ہوگی نا کیوں نہیں ہوگی بھائی تو بہر کیف یہ کچھ باتیں ہیں تو تیرہ تاریخ کو بھی قربانیاں ہونی چاہیئے ان کا اعتمام کیا جائے یہ سب ایام التشریخ ہیں اور تشریخ کے معنی ہوتے ہیں دھوب دکھا کر گوشت کو سکھانا تو چونکہ صحابہ اکرام کا یہ معمول تھا اور حضور پاک علیہ السلام نے اس کی تعلیم دی تھی کہ دسویں تاریخ گیارویں تاریخ بارویں تاریخ تیرہویں تاریخ کو گوشت کاٹا جائے سکھایا جائے اور اس کا پھر دیر تک استعمال ہو سکے تو اس لیے ایام التشریخ تیرہ تاریخ کی شام تک ہوتے ہیں اور بارہ تاریخ کو حاجی صحابان منہ سے رخصت ہو سکتے ہیں تیرہ تاریخ کو بھی رخصت ہوتے ہیں تو انجائش دونوں کی ہے دوسری بات سلمان ندوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں ایام تشریخ کے بارے میں کہ تیرہ تاریخ تک ایام تشریخ ہے اس لیے اس میں بھی قربانی کر سکتے ہیں سلمان ندوی صاحب سے یہ پوچھئے جو نو دلحجہ ہے اس میں آپ قربانی کیوں نہیں کرتے یہ بھی تو ایام تشریخ ہے یہ جواب دیجئے کہ یہ نو دلحجہ ایام تشریخ ہیں یا نہیں ہے اگر ہیں تو کیوں نہیں کیوں نہیں قربانی کرتے آپ اس میں بھی کہیے کہیں کہ قربانی کرنا جائز ہو جائے گا وہاں تعویل کیوں کر رہے ہیں بعد پھر وہاں گول مول کیوں کر رہے ہیں کیوں نہیں نہیں دھوکہ نہیں دیں گے تو آپ کا کام نہیں بنے گا میں جانتا ہوں آپ کے اندر دماغ نہیں ہے دماغ کی کمی ہے علم تو آپ نے حاصل کر لیا ہے ادھر ادھر پڑھ لیا ہے کتابیں اور اس کے ساتھ کچھ مطالعہ آپ کے اندر ہے لیکن دماغ چیز نہیں ہے آپ کے اندر منمانی ہے منمانی جب مسلمانوں میں کمی تھی فقر تھا تو اس وقت تو آپ نے فرمایا تھا کہ تم اپنے جانوروں کا گوش تین دن سے زیادہ مت رکھو تاکہ وہ بڑھ جائے غریبوں تک پہنچ جائے لیکن جب غصت حاصل ہو گئی تو پھر آپ نے فرمایا کہ اب تم اس کو رکھ سکتے ہو سکھا سکتے ہو مہینوں کے لئے چاہو تو اپنے اس گوشت کی افادت کر سکتے تیسری بات سلمان ندوی صاحب تین دن تک گوشت رکھنے کی اجازت تھی تین دن تک کہہ رہے تھے آپ بیان سن لیجئے گا کہہ رہے تھے کہ تین دن تک آپ جو ہے گوشت رکھ سکتے ہیں پہلے جب جو ہے فقر کا جو ہے دور تھا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ حدیث بخاری وغیرہ میں بھی موجود ہے میں سلمان ندوی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں جب تین دن تک گوشت رکھنے کی اجازت تھی آپ کہہ رہے ہیں کہ چوتھے دن بھی قربانی کر سکتے ہیں جب گوشت رکھنے کی اجازت نہیں ہے چوتھے دن تک تو مکمل جانور لاکر قربانی کرنے کی اجازت کیسے ہو جائے گی کیسے جواب دیجئے نا دھوکہ دے رہے ہیں عوام کو دھوکہ اور کچھ نہیں ہے آپ کے اندر آپ کے اندر کچھ نہیں ہے آپ کا کبادہ نکل چکا ہے آپ کا سب کچھ ہم لوگ نکال چکے ہیں آپ کا کچھ باقی نہیں رہا ہے بس یہ ایک ہی باقی ہے آپ کے موہ میں دھوکنا کیونکہ آپ اسی کے لائق ہیں آپ کے اندر کچھ نہیں ہے منمانی ہے منمانی تو اسی طرح قربانی کے بارے میں بھی یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے اس میں وسط ہے اس وسط سے فائدہ اٹھانا چاہیے جس نے قربانی بارہ میں کر لی ضرورت نہیں لیکن کرنی ہے تو تیرا کو بھی کر سکتا ہے حضور پاک علیہ الصلاة والسلام کی حدیثوں کو سامنے رکھنا چاہیے سلمان ندوی صاحب یہ بتا رہے تھے اسات اسات نام لے رہے تھے اسات پیدا کرو اسات ہے اسات لفظیں اب بار بار سنیا گا اسات 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 دکھا رہے ہیں آپ اچھا بتائیے نا جب شیعہ آگے کہتے ہیں متعا کرو نکاہ جو ہے موقت کرو وقت کو مقرر کر کے نکاہ کرو وہاں پر بھی بتا دیجئے نا اسات ہے اسات ہاں وہاں پر بھی کریے نا اسات ہے متعا کو بھی حلال قرار دیجئے نا آپ کے کہنے کے مطابق اچھا بھائی یہی بات اگر قادیہ نہیں کہتے ہیں کہ اسلام قیامت تک چلے گا اسات پیدا کرو اگر قادیہ نہیں کہے میں بائی جان صاحب سے کہتا ہوں کہ اگر قادیہ نہیں کہے کہ اسات پیدا کرو اسات پیدا کرو تاکہ قیامت تک دن چلے گا تو ایک نبی آ بھی جائے اُس ات پیدا کرو ایک ہی نبی آخری دور تک کیسے چلے گا اُس ات پیدا کرو کیوں وہاں پر آپ کو کیا ہو جاتا ہے ساپ سونگ جاتا ہے وہاں پر بھی تو اُس ات دیکھائیے نا اچھا بھئی یہی میں آپ سے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں اگر یہ بات آپ کو اتنی تکلیف ہو رہے ہیں اُس ات اُس ات کر رہے ہیں آپ اُس ات کی بات کر رہے ہیں اگر کوئی جاہل آپ کی طرح آپ کی طرح اگر کوئی جاہل عالم تو ہو لیکن حقیقت میں وہ جاہل والا کام کرتا ہو آپ کی طرح آ جائے کوئی یہ کہنے لگے جن عورتوں سے چاہو تم نکاح کرو اب ماں سے بھی نکاح کر لو بہن سے بھی نکاح کر لو سب کو حلال قرار دے ایک آیت پڑھ کر آپ کی طرح دھوکہ دینے والا اگر ہو اب وہ کہے گا ہم اگر اُس کا جواب دیں گے نہیں ماں سے نکاح نہیں کر سکتے دوسری آیت پیس کریں گے وہ کہے گا نہیں اس آیت کو دیکھو اس آیت میں ہے کہ جن عورتوں سے چاہو تم نکاح کرو وہ جو دوسری آیتیں وہ ابھی ہٹا ہو بعد میں دیکھیں گے لیکن اس آیت میں کیا ہے جن عورتوں سے چاہو تم نکاح کرو لہٰذا ماں سے بھی نکاح کر لو بہن سے بھی نکاح کر لو کیا کہیں گے اس وقت کہیں گے نہیں نہیں دوسری آیتیں موجود ہیں اس ایک آیت سے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا وہ کہے گا کہ نہیں ایک آیت دیکھو اور سریعت میں اس حد پیدا کرو اس حد پیدا کرو کیوں تنگ کر رہے ہو جتنی عورتیں ہیں سب سے نکاح کو حلال قرار دو بھائی اس حد پیدا کرو اس حد اس حد سلمان ندوی کی طرح اب کیا ہوگا بھائی یاد رکھو ایک حدیث کو دیکھ کر ایک آیت کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تمام حدیثیں قرآن کی تمام آیتیں سامنے ہو تب جا کر اجتحاد کیا جاتا ہے تب جا کر فیصلہ نکالا جاتا ہے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں چار دن قربانی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کوئی مائی کا لال ہے کسی میں جررت ہے کوئی واقعتن ہے ایسا مرد تو وہ دکھائے نا چار دن قربانی کرنے کی صحیح سریح حدیث غیر معارض حدیث چار دن کی دکھائے نا چار دن کی کوئی حدیث نہیں ہے ڈنکے کی چوٹ پہ میں بیان کرتا ہوں صاف صاف کہتا ہوں چار دن قربانی کرنے کی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے ضعیف حدیثیں مل جائیں گی لیکن صحیح حدیثیں تین دن کے متعلق موجود ہیں جب تین دن کے متعلق موجود ہیں اور صحیح حدیث ضعیف حدیث سے ٹکرا جائے تب جا کر صحیح حدیث پہ عمل ہوگا ضعیف حدیث پہ بھی عمل ہوگا کب؟ جب صحیح حدیث کے خلاف نہیں آئے جب صحیح حدیث کے خلاف آ جائے تو اب ضعیف حدیث پہ عمل نہیں ہوتا ہے سلمان ندوی صاحب جی آپ تو جاہلہ والا حرکت کر رہے ہیں بہرکیف یاد رکھیں معتہ امام مالک میں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے آلہ سند کے ساتھ آلہ سند جو امام بخاری کی بھی بخاری شریف میں سند اسے بھی آلہ درجہ دیا جاتا ہے کہ امام جو ہے نافے وہ نکل کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ نکل کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ قربانی تین دن ہے ایک دن جو یوم النہر ہے دسمید الحجہ اور اس کے بعد دو دن تین دن قربانی وہ بھی بتاتے ہیں یہ صحیح آلہ درجہ کی حدیثیں ہیں اور سنیے میں مختصر یہ کہنا چاہتا ہوں صرف امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی نسدیک چار دن قربانی کرنے کی اجازت ہے وہ بھی اجازت کی بات ہے ان کے نسدیک بھی افضل ہے پہلا دن کر لینا تو بہرکیف اس کے علاوہ جتنے امام جتنے فقہاں ہیں زواہر زواہر کی تو بات ہی نہیں رہا لیا وہ تو ہے ہی چھوڑیے ان کی بات کیا کہا جائے ان کے بات تو میں کہوں گا تو آپ بھی ہنستے ہنستے رہ جائیں گے ان کو تو چھوڑ دیجئے تو امام صافعی کے علاوہ تینوں امام جمہور علماء جمہور علماء کا مسلک جمہور محدثین کا مسلک یہی ہے قربانی تین دن ہے چار دن نہیں ہے سلمان ندوی صاحب سے جو ہے درخواست کرتا ہوں کہ وہ جو ہے اپنے دماغ کو درست کریں کیوں وہ اپنی عزت برباد کر رہے ہیں اللہ تعالی انہیں سمجھتا کرے مجھے ہسی آتی ہے جب ان کا بیان سنتا ہوں ہسی پہلے تو زیادہ سن لیتا تھا اچھا لگتا تھا کبھی کبھی لیکن اب جب سنتا ہوں ان کی باتیں ایسی لگتی ہیں مجھے ہسی آتی ہے کیونکہ کوئی علمی گفتگو ہے ہی نہیں جاہلوں والے گفتگو اللہ تعالی صحیح سمجھتا کرے ایسے آدمی کو اللہ تعالی ہمیں بھی صحیح سمجھتا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں